ایک سلسلے کا ہم لوگوں نے آغاز کیا اور آپ لوگوں کی پسندیدگی پیار محبت اور علم حاصل کرنے کی جستجو دن بہ دن میرے بھی حوصلے میں اضافہ کرتی ہے کہ میں کوئی نیا اور منفرد ٹاپک آپ لوگوں کے خدمت میں لے کے آؤں اور آپ لوگوں کی علم نجوم سے وابستگی محبت شوق اور لگن کو دیکھتے ہوئے ہم نے بہت سارے سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے انہی میں سے ایک سیگمنٹ ہے کہ تمام زارڈیک سائنس کی کمپارٹیبلیٹی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں آج ہم جس زارڈیک سائنس کی کمپارٹیبلیٹی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جیمنائی برج جوزہ منطقت البروج میں یہ تیسرا برج ہے جس کا حاکم سیارہ ہے اتارت انتہائی دلچسپ اور زبدس یہ زارڈیک سائنس ہے کیونکہ جب ہم اس کو علم نجوم کی روشنی میں دیکھتے ہیں اس کا جو سیارہ ہے اتارت یہ ایک ایسا سیارہ ہے جو کبھی بھی کسی کو مایوس اور ناراض جو ہے وہ نہیں کرتا اگر ہم آج دیکھیں کہ برج جوزہ والوں کی کمپارٹیبلیٹی تمام زارڈیک سائنس کے ساتھ کس طرح رہے گی تو اس سلسلے کا ہم آغاز کرتے ہیں ایک چارٹ جو آپ ہماری پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہوئے آ رہے تھے اسی چارٹ کو آج ہم پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور جس میں ہم بتاتے ہیں کہ اس چارٹ کے رائٹ سائٹ پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے جس میں مریخ ہے شمس ہے کمر ہے اور مشتری ہے اور لیف سائٹ کے اوپر آپ کو جو سیارے نظر آ رہے ہیں اس میں زہرہ اور زہر شامل ہے اور بالکل نیچے وہاں پہ آپ کو سیارہ اتارت جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اور میں نے پہلی ویڈیو میں دوسری ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ اتارت ایک ایسا سیارہ ہے جس کی تمام زارڈک سائنس کے ساتھ کمپیٹیبلیٹی میچ کرتی ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ حالات کیا ہیں واقعات کیا ہیں اور کس نویت پہ اور کس بنا کے اوپر کمپیٹیبلیٹی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی میچ کرتی ہے یہاں پہ قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام زارڈک سائنس کے ساتھ یہ لوگ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ برے ہوتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے ان کے موڈ مزاج اور حالات کے اوپر اگر ہم جیمنائی والوں کی سیکرٹ ڈیزائر دیکھیں تو ان کی ہمیشہ سیکرٹ ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ یہ یونیک نظر آنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت سارے جائز کام بھی کرتے ہیں اور سم ٹائمز روڑ بھی ہو جاتے ہیں کہ کچھ ایسے کام بھی کر جاتے ہیں جس سے دوسرے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں کہ جیمنائی کی برج جوزہ کی کمپیٹیبلیٹی ایریز کے ساتھ برج حمل کے ساتھ کس طرح کی ہوتی ہے یہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ برج حمل والے افراد جن کا سیارہ مریخ ہے یہ برج جوزہ کے سیارہ اطارت پہ بہت زیادہ ہاوی ہے برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے لوگ برج حمل کے ساتھ اگر پیار محبت اور دوستی کے رشتے میں منسلک ہیں تو یہاں پر ہمیشہ ایریز والے ان پر ہاوی دکھائی دیئے ہیں اور ان کی کمپیٹیبلیٹی ان کے موٹ اور میزاج کے مطابق ہی آگے چلتی ہے اگر تو ان کو ایریز والوں سے بہت سارے معاملات میں فائدہ ہوگا تو یہ ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں گے لیکن جیسے ہی ان کو یہ محسوس ہوگا کہ اب ہمیں ان سے کوئی مفاد یا فائدہ نہیں ہے تو تعلق ختم بھی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج سور برج سور کا سیارہ ہے زہرہ زہرہ اور اتارت ان دونوں کی کمپیٹیبلیٹی اگر ہم دیکھیں جس میں جوزہ والے اور برج سور والے لوگ ان دونوں کی کمپیٹیبلیٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے جمنائی والے اگر ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا پلان کریں تو ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں اور کبھی بھی تارس والے جمنائی والوں پہ ہاوی نہیں ہوتے ان کا آپس میں موڈ مزاج پیار محبت پہ مبنی ہوتا ہے اور سم ٹائمز اگر ہم دیکھیں جوزہ والے بہت ساری باتوں پہ کمپرمائز بھی کر لیتے ہیں اگر ان کا تعلق برج سور والے لوگوں کے ساتھ ہے پھر ہم بات کرتے ہیں جمنائی کی جمنائی والوں کے ساتھ کمپیٹیبلیٹی ایک اہم چیز کہ اگر دو شخص اکل مند ہوں اور ایک دوسرے کو اکل سکھانے کی کوشش کریں تو کبھی بھی ان کا موڈ اور مزاج نہیں ملتا کیونکہ ہمیشہ ایک بندے کی جیت ہوتی ہے اور دوسرے کی ہار ہوتی ہے اور جیتنے والا ہمیشہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور ہارنے والا اس تاک میں رہتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں بھی جیت سکوں اگر جمنائی والوں کو اپنی زندگی کا جیون ساتھی منتخب کرتے ہیں یا دوست بناتے ہیں یا پیار محبت کے تعلق میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو دونوں کی کمپیٹیبلیٹی آپس میں اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ ان کا اختتام ریلیشنشپ کا ہمیشہ لڑائی جھگڑے پر ہوتا ہے ناراضگی پر ہوتا ہے ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم کمپیٹیبلیٹی دیکھیں برج جوزہ اور برج سرطان کی تو برج سرطان کا سیارہ ہے کمر مون اور اتارت ہمیشہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کمر پر حاوی رہے لیکن برج سرطان والے لوگ کبھی بھی جمنائی والوں کے کنٹرول میں نہیں آتے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی تو گزارتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان کمیونکیشن گیپ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں مسرنس سٹینڈنگز پیدا ہو جاتی ہیں لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس کے اندر یہ دونوں کمپرمائز کر کے اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر میں ان دونوں کو کوئی مارکس دینا چاہوں تو میں دس میں سے چھے مارکس دوں گا کہ فیملی پریشر یا اولاد کی وجہ سے یا کچھ معاشرے کے پریشر کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے ادروائز دونوں ایک اچھے جیون ساتھی نہیں بن سکتے اور دونوں کے درمیان اختلافات جو ہیں کافی حد تک عروش پر پہن جاتے ہیں ان کا ریلیشن شروع ہونے سے قبل ہی اختلافات کا شکار ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برجے اسد لیو کی ان کی کمپیٹیبلیٹی اگر جوزہ والوں کے ساتھ دیکھی جائے تو اسد کا سیارہ شمس چونکہ بادشاہ فلک ہے اور اتارت اور شمس یہ ہمیشہ دونوں ذائچے میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کے بلکل ساتھ رہتے ہیں کہ آپس میں ان کا زیادہ ڈگریز کا فاصلہ نہیں ہوتا تو یہ لوگ ایک اچھے جیون ساتھی بن سکتے ہیں کہ برجے اسد والے اور جوزہ والے اگر رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں ریلیشنشپ میں جاتے ہیں بزنس پارٹنر بنتے ہیں تو ہمیشہ جوزہ والے برجے اسد والوں کے تابع رہتے ہیں ان کا حکم مانتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں اگر آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ لیو ہے اور آپ کا تعلق برجے جوزہ سے ہے تو آپ اپنے لائف پارٹنر کے تابع ہوں گے ان کی ہر بات مانیں گے چاہے وہ اچھی ہے جائز ہے یا ناجائز ہے آپ کو مجبور کر دے گی کہ آپ ان کی باتیں مانیں اور اس پر عمل کریں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برجے سملہ اور برجے جوزہ کی آپس میں کمپیٹیبلیٹی برجے جوزہ سیارہ اطارت برجے سملہ اس کا بھی سیارہ اطارت ہے یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں کہ دونوں ایک جنگل میں دو شیر کبھی بھی نہیں رہ سکتے تو اسی لیے ہمیشہ ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کو نیچہ دکھایا جائے یا دوسرے کو کم تر دکھایا جائے اگر ایک طرف برجے جوزہ والے ہیں اور دوسری طرف برجے سملہ والے ہیں تو بلکل یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ ایک طرف فلم کا ہیرو ہے اور دوسری طرف فلم کا ویلن ہے اور دونوں کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے اپنے انداز سے زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں تو بلکل بھی ان کی کمپیٹیبلیٹی آپس میں درست نہیں رہتی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر احساس ہوتا ہے کہ ہماری سیلیکشن آپس میں زندگی گزارنے کی یا کسی بھی اعتبار سے ریلیشنشپ میں رہنے کی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے اور اگر گزاریں گے تو ساری زندگی ایک دوسرے کو کوستے رہیں گے یا اپنی ذات کو کوستے رہیں گے کہ ہم نے غلط فیصلہ جو ہے وہ کیا تھا پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برجے میزان کی اور برجے جوزہ کی کمپیٹیبلیٹی کی زہرہ اور دوسرے کا سیارہ ہے اتارت دونوں بہت اچھے جیون ساتھی بن سکتے ہیں بہت اچھے دوست بن سکتے ہیں بہت اچھے بزنس پارٹنر بن سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی برجے جوزہ والوں کو ہیلپ یا سپورٹ کی ضرورت ہوگی تو برجے میزان والے ہمیشہ ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کڑے رہیں گے اور اگر برجے جوزہ والے چونکہ اول تو کبھی بھی اس بات کا اقرار نہیں کرتے آپ لوگ کے ہمیں زندگی میں کسی بھی چیز کی تکلیف ہے یا کمی ہے آپ ہمیشہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو پرفیکٹ شو کرتے ہیں اس کے باوجود برجے میزان والے لوگ لبرا والے لوگ ہمیشہ آپ کی دل جوئی کرتے رہیں گے آپ میں حوصلہ حمد جو ہے اس کو بڑھاتے رہیں گے اور آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ اپنی اصلاح کب کس وقت کہاں پہ کرنی ہے دونوں بہت اچھے جیونس آتی ہیں اگر ان کو میں مارکس دوں تو ٹین بائی ٹین دونوں کا ریلیشنشپ ہے ایک دوسرے کے ساتھ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سکورپیو کی برجے اقرب اور برجے جوزہ کی کمپیٹیبلیٹی ایک کا سیارہ محریک ہے دوسرے کا سیارہ اتارت ہے بہت سارے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ لوگ ٹھیک زندگی گزارتے ہیں لیکن جہاں پر بات آ جاتی ہے اصولوں کی وہاں پہ برجے جوزہ والوں کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں اور اقرب والے لوگ ہمیشہ برجے جوزہ والوں پہ ہاوی رہتے ہیں پرومیننٹ رہتے ہیں اور اپنی باتوں کو منواتے ہیں اور برجے جوزہ والوں کو ان کا حکم ماننا پڑتا ہے مجبوراً ماننا پڑتا ہے اگر آپ دونوں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں پلان کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ اپنا صدقہ خیرات ضرور دیا کریں کیونکہ آپ لوگوں کے مزاج میں کافی حد تک مماثلت ہے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو زندگی میں سکھ پیدا کرتی ہیں اس میں نہیں ہیں یہاں پہ آسان لفظوں میں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جس وقت برج جوزہ والوں کا موڈ اچھا ہوگا تو برج اقرب والوں کا موڈ خراب ہوگا اور جب برج اقرب والوں کا موڈ اچھا ہوگا تو برج جوزہ والوں کا موڈ خراب ہوگا کہ دونوں پیررل رہتے ہوئے بھی جیسے ٹرین کی پٹری ہوتی ہے کہ دو لائنے ساتھ اکٹی تو چلتی ہیں لیکن کہیں پہ بھی آپس میں جاک کے ملتی یا جڑتی نہیں ہیں تو بلکل اسی طرح آپ دونوں کا ریلیشنشپ رہتا ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج اقاوس جس کا سیارہ ہے مشتری اور برج جوزہ برج جوزہ کا سیارہ ہے اطارت ان دونوں کی کمپیٹیبلیٹی آپس میں بہت اچھی ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں لیکن کبھی کبھی جوزہ والے افراد برج اقاوس والوں کو تھوڑا سا تنگ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر برج اقاوس والوں کو زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی اور اس چیز کی وہ خواہش کرتے ہیں تو جمنائی والے پہلے سوچیں گے اور پھر اس کے بعد عمل کریں گے کیونکہ بغیر سوچے سمجھے جوزہ والے افراد کبھی بھی کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہمیشہ دیکھ کر پھر اپنی چادر پھیلاتے ہیں ادروائز اور یہی معاملہ برج اقاوس والوں کے ساتھ بھی رکھتے ہیں تو اگر آپ کسی بھی اعتبار سے دوست بننا چاہتے ہیں یا اپنا جیون ساتھی جو ہیں وہ بننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا مزاج اچھا ہے بلکہ تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ اچھا ہے لیکن جمنائی والے ہمیشہ برج اقاوس والوں کوشک کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اپنی زندگی کو ہمارے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج جدی کی برج جدی کا سیارہ ہے زہر اور جوزہ اس کا سیارہ ہے اطارت یہاں پہ اہم چیز یہ ہے کہ دونوں آپس میں اچھے کمپیٹیبل ہوتے ہیں لیکن کاروباری اعتبار سے دوستی کے اعتبار سے لیکن جب جیون ساتھی کی بات آتی ہے جب ان کی میریٹل لائف کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا دونوں کا مزاج ڈگ مگا جاتا ہے کیونکہ برج جوزہ والے ہمیشہ ہر چیز کو ناب تول کے پھر آگے چلتے ہیں اور برج جدی والے افراد یہ ذرا ایموشنل ہوتے ہیں سنسٹیو ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کرتے ہیں اور ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ برج جوزہ والے لوگ ان کو proper time دیں attention دیں اگر یہ attention نہیں ہوگی اگر آپ وقت نہیں دیں گے تو آپس میں آپ دونوں کی compatibility بگاڑ کا شکار ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج دل ایکویریس کی ایکویریس کا سیارہ ہے زہن سٹرن جس کو ہم کہتے ہیں اور برج جوزہ کا سیارہ ہے اتارت دونوں کی compatibility بھی ایک neutral compatibility ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہیں بہت سارے معاملات میں اگر بہن بھائی ہیں تو ایک دوسرے کو والدین کی وجہ سے برداشت کریں گے ایک دوسرے کی غلطیوں کو کتاہیوں کو ماف کریں گے لیکن جہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ جب independent ہو جاتے ہیں وہاں پہ پھر اپنا حکم چلاتے ہیں اور یہ دونوں اپنی بات منوانے کا پورا پورا اختیار رکھتے ہیں اور بلکل بھی ایک دوسرے کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے compromise نہیں کرتے اور نہ ہی یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بات تھوڑی سی بگڑ جائے تو اختلافات میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی تیسرا بندہ ان کے درمیان involve ہو کر ان کے تعلق کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے تو یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ ہمارے درمیان کبھی بھی اس قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت پائیسز کی اور برجہ جوزہ کی کمپیٹیبلیٹی برجہ جوزہ والے لوگوں کی کمپیٹیبلیٹی پائیسز والوں کے ساتھ ایک اچھی کمپیٹیبلیٹی ہوتی ہے کہ دونوں ساری زندگی ایک دوسرے کا ساتھ نباتے ہیں جو بھی اہدو پیما کرتے ہیں اس میں پورا پورا اپنا نیکنیتی کے ساتھ اس میں خلوص پیار محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں برجہ ہوت کا اگر ہم سیارہ دیکھیں وہ ہے مشتری برجہ جوزہ کا سیارہ ہے اتارت ایک سمجھ لیں اس کا تعلق ہے روحانیت کے ساتھ اور دوسرے کا تعلق ہے حساب کتاب کے ساتھ تو جہاں پہ دنیا داری ہے وہاں پہ روحانیت بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو لائف کو بیلنس رکھنا سکھاتے ہیں کہ زندگی کو دنیاوی زندگی کو اور وہ زندگی جو اس زندگی کے بعد ملنے والی ہے اس کو کیسے گزارنا ہے اس حوالے سے اس اعتبار سے ایک دوسرے کی پروپیشن کرواتے ہیں تیاری کرواتے ہیں اگر بہن بھائی ہیں تو ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ایک دوسرے کے ہمیشہ دکھ درد میں ساتھی بنیں گے جہاں پہ بات آ جاتی ہے رشتہ ازدواج میں اگر بن جاتے ہیں تو اگر ہزبنڈ یا وائف دونوں کو کسی بھی حوالے سے کوئی پرابلم ہے پریشانی ہے تو فوراں اس چیز کو بھام جاتے ہیں اور ہمیشہ تیار رہتے ہیں دل جوئی کرنے کے لیے اپنی ہمدردیاں دینے کے لیے پیار محبت کرنے کے لیے یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کی کمپیٹیبلیٹی تمام زارٹک سائنس کے ساتھ کیسی رہے گی ناظرین یہاں پہ ایک بڑی اہم بات میں کرنا چاہوں گا یہ جو بھی باتیں ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں یہ علم نجوم کے اوپر ایک سرسیسی نظر تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی آپ لوگوں کو بتایا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے جو ہر ناممکن چیز کو ممکن کر سکتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بند رہے ہیں یا کسی کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں چاہے اپنے بزنس میں کریئر میں یا شادی شدہ زندگی میں تو آپ ان تمام چیزوں کو غلط ثابت کر سکتے ہیں اپنے عقل کے ساتھ اپنے شعور کے ساتھ اپنے نالج کے ساتھ اور اپنے صبر کے ساتھ جمعنائی والوں کا دل بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ زندگی میں ہر اس تلق حقیقت کو برداشت کر جاتے ہیں لیکن دوسروں پہ ان چیزوں کو آیان نہیں کرتے اسی طرح آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ارد گرد اگر کسی کو بھی آپ کی ضرورت ہے کسی بھی اعتبار سے تو اس تمام کمپیٹیبلیٹی کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان کہ اگر کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھو تو اس کی دل جوئی اور اس کے لیے ہمیشہ ہمدردی رکھو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی